جو بھی قیام کرتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جو بھی قیام کرتے ہیں وہ اپنا خلد میں اونچا مقام کرتے ہیں فرشتے کرتے ہیں ان کے سلامتی کی دعا جو اپنے بھائی کو پہلے سلام کرتے ہیں سلام محبت کے ساتھ فرقان فیضی کو قبول کیجئے السلام علیکم حضرات یقین کریں اب وہ گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی کا انتظار صرف ایسا نہیں ہے کہ اس گھڑی کے لیے سرلاحی والے ہی بے قرار رہتے ہیں بلکہ وہ گھڑی آنے والی ہے جس گھڑی کے لیے پورا ملک ہندوستان ہر وقت بے چائن اور بے قرار رہتا ہے ممبر شریف پر اس وقت صرف عوامی سطح کے نہیں ہے بلکہ عالمی لبو لہجے کے مالک شائر اور صرف شائر ہی نہیں بلکہ استادانہ صلاحیتوں سے لیس مکمل شائری کے اسلوب اور اصول کے جامعے اندلیبِ گلشنِ رسالت شائرِ آزمِ ہندو نیپال حضرتِ الہاج مبارک حسین مبارک گریڈی جھارکھنگ ممبر شریف پر مکمل تیاری اور بیداری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ نہایت ہی اندہ بیان پرمغز خطاب جن باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے ان باتوں کے حوالے سے خوبصورت بفتگو ابھی ابھی آپ حضرات نے تلیق اللسان ملیح البیان بلبلِ ہزار داستان واقفِ تفسیرِ قرآن فاضلِ نوجوان حضرتِ علامہ میراج اصدق صاحب قبلہ سے ملاحظہ کیا حضرات میں چاہتا ہوں کہ جو یہ خلا واقع ہو رہا ہے درمیان میں بہت سارے لوگ ہیں جو سو رہے ہیں نظامت یا فنکاری کی نیت سے آپ کے درمیان حاضر نہیں ہوا ہوں بلکہ شمیمِ ملت کے فیضان سے اپنے دامن کو بھرنے کے لئے آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ درمیان میں جو خلا ہے وہ پہلے پر ہو جائے تاکہ الہاج مبارک حسین مبارک صاحب کی مکمل شاعری آپ تک پہنچے آپ حضرات تیار اور بیدار ہیں کتنے لوگ ہیں جو الہاج مبارک صاحب کو سننا چاہ رہے ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتلائی گے کچھ لوگ ہیں جو لگ رہا ہے نہیں سننے کے مرگ میں حضرات یقین کیجئے جب یہ مطلع پڑھیں گے نا آپ کو ان کا جلوہ دیکھنا ہے تو بریلی شریف کی اسٹیز پہ جائیے آپ کو ان کا جلوہ دیکھنا ہے تو ارسے قائد اہل سنت تاٹا جمشیر پور کی سرزمین پر جائیے آپ کو ان کا جلوہ دیکھنا ہے تو سرزمین بحار کی مرکزی جگہ مقصود پور شریف جائیے انشاءاللہ وہاں ان کے جلووں کی توانائیاں بکری پڑی ہیں حضرات میں ناعت کا ایک شیر پڑھتا ہوں اور آپ حضرات کے حالات کا جائزہ لینا چاہتا ہوں کہ کس قدر آپ لوگ مضبوطی کے ساتھ بیٹھے ہیں سننا چاہ رہے ہیں یا نہیں سننا چاہ رہے ہیں میں ناعت کا ایک خوبصورت قطع پہنچاتا ہوں اس سے پہلے محبت کے ساتھ سارا مجمع پوری اور عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی آواز کو دگونی کر کے شمیم ملت کے فیضان کو اپنے دامن میں سمیٹ کر مسکرا کے سارا مجمع کہے یا رسول اللہ اگر زحمت نہ ہو تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ اور محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ نہ یہ سورت چمکتا ہے کہ نہ یہ سورت چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے ارے نگاہ شوق میں بس گمبد خضراء چمکتا ہے کہ نہ یہ سورت چمکتا ہے نہ وہ چندہ چمکتا ہے نگاہ شوق میں بس گمبد خضراء چمکتا ہے ارے کوئی ہے فاتح خیبر تو کوئی فاتح کربل ارے ادھر بابا چمکتا ہے ادھر بیتا چمکتا ہے اور رضاو مفتی آزم کے در کے سامنے دیکھو ارے مزار اختر رضا کا چاند کے جیسا چمکتا ہے حضرات جیسی تیاری اور بیداری ہونی چاہیئے اس وقت وہ تیاری آپ کی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت نعرہ لگائیئے اس وقت شہباز بھائی کا خوبصورت نیٹ ورک اہل سنت نیٹ ورک جو پوری دنیا میں اس پرگرام کو نشر کر رہا ہے بلکل لائب ہے لگنا چاہیے کہ نیپال میں شمیم ملت کی یاد میں تمام شمیمی دیوانوں نے ان کا جلسہ سجایا ہوا ہے خوبصورت نعرہ لگائیے اور آج کے اپنے مہمان شاعر انٹرنیشنل امو لہجے کے شاعر حضرتِ الہاج مبارک حسین مبارک گریڈی جھارکھنٹ کا استقبال کیجئے نعرہ تقبیر حضرات ایسے کام نہیں چلے گا ایسے کام نہیں چلے گا بلکل تیار ہوئیے ہر فرد اپنے ہاتھ کو ایک ہاتھ کو حسنی اور ایک ہاتھ کو حسینی پرچم بنائے اور حضرتِ الہاج مبارک حسین کا استقبال کریں خوبصورت نعرہ لگائیں نعرہ تقبیر ماشاءاللہ اب آپ حضرات تیار ہو رہے ہیں اور محبت کے ساتھ نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت عورتِ شمیمی شمیمِ ملت کونفرنٹ حضرتِ الہاج مبارک حسین مبارک چار مشروع کے ساتھ حضرتِ الہاج مبارک حسین مبارک مائک پر بلکل حقانیت میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی کسی شاعر کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ قطع کہا تھا کہ غزل میں نات کا لہجہ اتار لیتا ہے نبی کے روزے کا نقشہ اتار لیتا ہے کہ غزل میں نات کا لہجہ اتار لیتا ہے نبی کے روزے کا نقشہ اتار لیتا ہے ارے وہ خاجہ آج بھی عجمیر میں ہے جلوہ گر جو ایک خاصہ میں دریا اتار لیتا ہے مائک پر الہاج مبارک حسین مبارک پیدا نہ کیجئے آپ یقین کیجئے کہ آپ اس خطیب کی خطابت سننے جا رہے ہیں جس خطیب کو سننے کے لیے ملک ہندوستان کے تمام اطراف و اکناف میں لوگ بے چین اور بے قرار رہتے ہیں اور یقین کریں جنابِ الہاج مبارک حسین مبارک صاحب نے کہا ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد ہی چہرے پہ مسکراہت آ جاتی ہے حضرات آپ لوگوں نے میراج اسدق صاحب سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم لوگ جب تک حضرتِ عاصف اقبال صاحب کی تقریر نہیں ہو جائے گی الہاج مبارک حسین مبارک صاحب کہ ناتیہ شائری نہیں ہو جائے گی تب تک آپ حضرات نہیں جائیں گے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے احباب اٹھ رہے ہیں اگر آپ ضرورت کے تحت جا رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنی تمام تر ضروریات سے فارغ ہو کر جلد سے جلد اس شامیانے نور میں پھر سے آنے کی زحمت گوارک کریں دیکھ لیں جن سے آپ نے وعدہ کیا ہے بلکل ممبر شریف پر وہ بھی موجود ہیں ایک نہیں میں شیر پڑھ رہا تھا کہ حصولِ داد کی پہلے سے تیاری نہیں کرتے ذرا کہیں سبحان اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے ہی کافی ہیں ہم تو حسینی ہیں ہماری تعداد ہمیشہ سے بہتر والی ہے گھورائیے نہیں ایسی تخریر ہوگی کہ آپ کل پرسوں تک نہیں بلکہ برسوں برسوں تک انہیں نہیں بھولیں گے کہ حصولِ داد کی پہلے سے تیاری نہیں کرتے ارے میان ہم شیر پڑھتے ہیں اداکاری نہیں کرتے کہیں سبحان اللہ کہ حصولِ داد کی پہلے سے تیاری نہیں کرتے ارے میان ہم شیر پڑھتے ہیں اداکاری نہیں کرتے اور برائی اونچے منصب پر پہنچ کر بھی برائی ہے ارے بڑے جو لوگ ہیں وہ بات بازاری نہیں کرتے اور مبارک حسین صاحب قبلہ نے سرکار تاج الشریعہ کے حوالے سے کچھ اشار جب گوشے گزار کیے ہیں تو میرے ذہن کے خاکے پر ایک قطع جو میں موقف سمجھتا ہوں اپنا پہنچاتا ہوں جتنے دیوان گانے تاج الشریعہ بیٹھے ہیں ذرا محبت کا خراد پیش کیجئے محبت کے ساتھ کہیے یا حسین جتنے دیوانیں بیٹھے ہیں دیوانگی کا ثبوت دیجئے محبت کے ساتھ کہیے یا حسین لگنا چاہیے کہ ابھی ہی محرم کا مہینہ گزرا ہے اور محبت سے اور رنگ میں کہیں یا حسین کہ منافق کی طرح تاریخ جیون ہم نہیں کرتے علماء کی دعائیں بن جائے رفیق العلماء حضرت علماء مفتی رفیق عالم صاحب قبلہ استاذ محترم ممبر شریف پر ہیں علماء نور الدین صاحب قبلہ اور ہمارے اکابرین علماء حضرت علماء علی حسن صاحب قبلہ حضرت معصرات صاحب قبلہ عمبر کمالی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں ہمارے عزیز دوز حضرت مولانا شاہد رضا قادری صاحب قبلہ اور ہمارے دیگر احباب جو بیٹھے ہیں ممبر شریف پر ان تمام کی دعاوں کا طلبگار ہوں کہ منافق کی طرح تاریخ جیون ہم نہیں کرتے کہ منافق کی طرح تاریخ جیون ہم نہیں کرتے کسی غستاخ کے چہرے کا درشن ہم نہیں کرتے کہ منافق کی طرح تاریخ جیون ہم نہیں کرتے کسی غستاخ کے چہرے کا درشن ہم نہیں کرتے اور جو ہیں تاجو شریعہ کے انہی کا ساتھ دیتے ہیں ارے برعیلی کے مخالف کا سمرتن ہم نہیں کرتے ہیں جو ہیں تاجو شریعہ کے انہی کا ساتھ دیتے ہیں برعیلی کے مخالف کا سمرتن ہم نہیں کرتے ہیں حضرات اب آئیے میں چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر اس عظیم الشان جلاس کے مہمانی خصوصی خطیب اہل سنت ترجمان مسلکِ آلہ حضرت تلیق اللسان ملیح البیان بلبلے ہزار داستان واقفِ تفسیرِ قرآن حضرتِ اللامہ آصف اقبال صاحب قبلہ جن کو بلبلے جھارکھنڈ کہا جاتا ہے ان کا استقبال کرنا ہے یقین کریں ہمارے جتنے احباب بیٹھے ہیں یہ میرا وعدہ رہا آپ سے کہ آپ ان کی تقریر کو برسوں تک نہیں بھولیں گے اور جو لوگ یہاں سے جا چکے ہیں وہ کل کفے افسوس ملیں گے کہ اللامہ آصف اقبال کی شاندار اور جاندار خطاب سے وہ محروم رہے ہیں حضرات آئیے خوبصورت نعرہ لگائیے جیسے مہمان ہیں ویسا دسترخان بھی چھائیے پوری امانداری اور دیانتداری کے ساتھ جتنے لوگ بیٹھے ہمیں ہیں اور زندہ اور جعوید ہیں اپنی زندہ دلی کا ثموت دیں محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر حضرات اگر زحمت نہ ہو چونکہ یہ آخری کڑی ہیں اور آپ کے مہمان خطیب ہیں ان کو لگنا چاہیے کہ میں نیپال کی سرزمین پر خطاب کر کے آ رہا ہوں آپ اپنی تیاری اور بیداری پیش کیجئے محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیے محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں یہ نعرہ تکبیر شاید نے کہا تھا بلند جس کا بھی ہوگا شعور بولے گا جسے بھی پینہ ہے آپ اے تہور بولے گا ارے زبانِ عشق پہ پابندیاں نہیں لگتی رضا کے نام پہ سننی ضرور بولے گا لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت شمیمِ ملت کنفرنچ حضرتِ علامہ آصف اقبال صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دریائے فکر و فن کا گوھر چھوڑ جائیے دریائے فکر و فن کا گوھر چھوڑ جائیے جو کام آسکے وہ ہنر چھوڑ جائیے اور سرکارِ کائنات کی پیاری حدیث کا ذہنوں کے درمیان اثر چھوڑ